بلیٹن میں سب سے پہلے بات لاہور واغہ بورڈر پر ہوئے بلاسٹ کی کریں تو پاکستان میں لاہور واغہ بورڈر سے پانچ سو میٹر کی دوری پر زبردست دھماکہ ہوا ہے واغہ بورڈر پر ہوئے بلاسٹ کا زمہ جنڈاللہ نام کے ایک آتن کی سنگٹھنے لیا ہے اور آپ کو بتا دیکھی دونوں دیشوں کے جھنڈے اتارے جانے کے ٹھیک بات یہ بلاسٹ ہوا تھا پاکستان کے پنجاب پراند کے آئی جی کے مطابق واغہ بورڈر کے پاس پریڈ گراؤن میں سماروں کو دیکھنے کے لیے روز کی طرح لوگوں کی گھیڑ جمع تھی اور تبھی پچیس سال کے ایک یوک نے خود کو بم سے اڑا لیا حملے میں قریب پچپن لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ ستر سے زیادہ لوگ گھائل بٹائے جا رہے ہیں یہ یوک اپنے جیکٹ میں تیس کلو ویس فوٹک لے کر پہنچا تھا وہیں پاکستان کے پردار منتری نواز شریف نے کہا ہے کہ پروہویت لوگ کی ہر سمبھاؤ مدد کی جائے گی تو پاکستان میں بلاسٹ کو دیکھتے ہوئے بی ایس ایف نے الڈ چاری کیا ہے اور ساتھی بارڈر پر جھنڈا اتارنے کے سماروں کو فلحال رت کر دیا گیا ہے پاکستان میں بلاسٹ کے بعد بھارتی سینوں میں بی ایس ایف الڈ پر ہے ہوا ہے بارڈر سے پانچ سو میٹر پیچھے پاکستان کی طرف اور ابھی بہت جلدی ہے سواچھے کے آس پاس ہوا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں رینڈر سے کانٹیک کر کے ڈیٹیلز فائنڈ آؤٹ کرنے کا ہماری سائیڈ پوری طرح سیف ہے ہماری طرف کچھ نہیں ہوا اور ہم اپنی اور سے پوری طرح الارٹ بھی ہیں بات نائجیریہ کی کریں تو نائجیریہ کے آتنکی سنگٹھن بوکو حرم نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے اپریل میں آگوا کی گئی چھاتراؤں کے دھرم پریورتن اور نکاح کی بات کہی ہے بوکو حرم کا یہ ویڈیو نائجیریہی سرکار کے اس دعوی کو بھی خارج کرنے والا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ لڑکیوں کی واپسی کو لی کر سمجھوتا ہو گیا ہے نائجیریہی آتنکی سنگٹھن بوکو حرم نے دعویٰ کیا ہے کہ جن لڑکیوں کو اس نے اپریل میں دیش کے صدور علاقے سے اگوا کیا تھا اب ان کا نکاح ہو چکا ہے بوکو حرم نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگوا کی گئی سبھی 219 لڑکیوں کو نہ صرف اسلام دھرم قبول کر آیا گیا ہے بلکہ ان کا نکاح بھی جہادیوں سے کروایا جا چکا ہے ویڈیو میں بوکو حرم نے نائجیریہی سرکار کے اس دعوی کو بھی جھوٹا قرار دے دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سرکار اور بوکو حرم کے بیچ سنگرش ویرام پر سہمتی بن گئی ہے اور اگوا کی گئی لڑکیوں کی جلد واپسی ہو سکے کی ویڈیو میں دیکھ رہے شخص نے خود کے ابو بکر شکاو ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو اس سنگٹن کا مکھیا ہے جبکہ نائجیریہ کی سینہ نے ایک سال پہلے ہی اس کے مرنے کی بات کہی تھی پشچم کے ویروض میں بنائے گئے سنگٹن بوکو حرم کے اس ویڈیو میں اس بات کی بھی جانکاری دی گئی ہے کہ ان کے پاس ایک جرمن ناغرک بھی بنتک ہے جس کا اپھرن انہوں نے اتر پروی نائجیریہ کے ادماوہ راجی سے چولائی میں کیا تھا آپ کو یاد دلا دیں کہ نائجیریہ کی سینہ اور راشپتی کاریالے نے سترہ اکٹوبر کو کہا تھا کہ اگروادیوں کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا ہے جس میں چھاتراؤں کی رہائی کو لے کر بھی سمجھوتا کیا گیا ہے لیکن اب بوکو حرم کے اس ویڈیو نے سرکار کے دعاو کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اپھرن کی گئی لرکیوں کو لے کر دنیا بھر میں آندولن اور ابھیان چلائے گئے نائجیریہ سے لے کر امریکہ تک اپلے کی گئی لیکن آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا معصوم چھاتراؤں کو جہاں کی بھیٹ چڑ جانا پڑا اور وہ کس حال میں ہیں اس کا پتہ کسی کو نہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو بوکو حرم یعنی کی نائجیریہ اور آس پاس کے ملکوں میں آتھن کا دوسرا نام اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کب اور کیسے بنا بوکو حرم اور کیا ہے بوکو حرم کا مقصد ریپورٹ ستھانی بھاشا میں بوکو حرم کا مطلب ہے پشمی شکشہ کا ویروت نام سے ہی صاف ہے کہ سنگٹھن کو بنانے کی پیچھے پشمی دیشوں کی شکشہ اور سنسکریتی کا ویروت کرنا تھا لیکن وقت کے ساتھ سنگٹھن کا سوروپ اور مائنے دونوں بدلتے چلے گئے بوکو حرم کا اصل نام دوہزار دو میں وہابی آندولن سے پرہاویت ہو کر محمد یوسف نے بوکو حرم کی نیو رکھی لیکن بوکو حرم آج کی تاریخ میں نائجیریہ کا سب سے کھونکھار اور خطرناک آتن کے سنگٹھن بن چکا ہے اس کے آتن کا انڈازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں ہی بوکو حرم کے آتنکیوں نے افریقی دیش کیامرون کے اوپ پردان منتری کی پتنی کو اگوا کر لیا تھا ابھی بوکو حرم کی کمان ابو بکر شیخو کے ہاتھوں میں ہے جو لادین کی طرح ہی دنیا کو ویڈیو کے ذریعے آتنک کا سندیش دیتا ہے اسٹیتوں میں آنے کے ساتھ سال بعد دوہزار نو میں اسلامیک سٹیٹ کی مانگ کو لے کر بوکو حرم نے آتنکی حملوں کی شروعات کی ایک انمان کے مطابق اب تک بوکو حرم کے آتنکی حملوں میں بارہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ تیس لاکھ سے زیادہ لوگ پرہاویت ہوئے ہیں اور یہ ہفتہ اسپیس کرافٹ کے ماملے میں کافی دربھاگے پرن رہا ہے کیونکہ ایک ہی ہفتے میں لگاتار دو اسپیس کرافٹ کے کریش ہونے کی خبر آئی لیکن مرجن سپیش شپ دو کے کریش ہونے سے نہ صرف کمپنی کے ساتھ کو دھککہ لگا ہے بلکہ اس سے وہ بڑا پروجیکٹ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے جس کے سپنے ہالیوڈ کی کئی بڑے سٹارز بھی سجا رہے تھے ایک ریپورٹ کمرشل سپیس انڈرسٹی کے لیے یہ ہفتہ کافی برا رہا لگاتار دو بڑی درگھٹناوں نے سپیس انڈرسٹی کے کمرشل ایزیشن پر سوالیا نشان لگا دیا ہے ساتھی اس مہتوا کانکشی پروموٹیڈ پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں جو دھرتی کے لوگوں کو سپیس ٹور پر بھیجنے کی تیاری میں تھا ورجن سپیس کرافٹ کا سپیس شپ ٹو موجو ڈیزرٹ میں کریش ہو گیا یہاں سا ٹیسٹ فلائٹ کے دوران ہوا اور اس میں دو پائلوٹوں میں سے ایک کی موت ہو گئی ورجن گیلیسٹرک ایک سپیس ٹوریزم کمپنی ہے جسے ریچارڈ برینسن اور سکیلڈ کمپوزیٹس نام کی کمپنی نے مل کر شروع گیا اس کمپنی کی خاص بات یہ ہے یہ اگلے ہی سپرنگ سیزن میں انترکش کی سیر کے لیے ویمان بھیجنے والی تھی جس کے لیے سات سو ریزرویشنز بھی کرائے جا چکے ہیں اس کے ٹکٹ کی قریمت دو لاکھ اور دھائی لاکھ یو ایس ڈالرز تک رہی ہے اس سپیس شپ سے انترکش کی سیر کرنے والے مسافروں میں ہولیوڈ کی تمام ہستیاں بھی شامل ہیں لیوناردو دی کیپریو جسٹن بیبر لیڈی گاگا سے لے کر اینجلینا جولی تک اپنی ٹکٹ بک کر آ چکی ہیں ایسے میں اس حادثے سے کمپنی کو بری طرح جھٹکا لگا ہے حالکہ ریچرڈ برینسن ہمت نہیں ہا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کریش کے بعد بھی وہ اپنا سپیس مشن جاری رکھیں گے ریچرڈ برینسن نے یہ بھی کہا ہے کہ سپیس ٹور پر جانے والی پہلی کمرشل فلائٹ میں وہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ جائیں گے سیدھی بات ہے جس پروجیکٹ کو لے کر کمپنی نے پہرے ہی لوگوں سے 80 ملین ڈالر لے رکھے ہو اس پروجیکٹ کو ڈاؤن کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہاں حالات ایسے ہیں کہ انترکش کا سفر ڈیر ٹو ڈیت جیسا ہو چکا ہے اور ورجن سپیس کرافٹ کے لیے اسے لانچ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ بات اس کی ساکھ پر آ جائے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا راہ چلتے اگر بھوک لگے تو عمومن لوگ فاس فوڈ کھا لیتے ہیں خاص کر برگر اس کے لیے بسٹ آفشنز ہوتا ہے لیکن ایک برگر کھانے میں ایک چھوٹا موٹا ریسٹورنٹ کھوننے بھر کا پیسہ کھرچ ہو جائے تو بھالا برگر کون کھانا چاہے گا اس کے لیے سپیشل ریپورٹ فاس فوڈ کے شوکین ذرا ایدھر بھی جھام دے ایک ریسٹورنٹ کی قیمت میں صرف ایک برگر سن کر چو گئے نا لیکن یہ حقیقت ہے انگلینڈ میں اس ریسٹورنٹ نے اپنے گھاہکوں کے لیے ایک ایسا ہی خاص برگر تیار گیا ایک ایسا برگر جس کے قیمت اتنی ہے کہ امیر سے امیر آدمی کو بھی اسے کھانے کے بعد بل چکانا اکھر جائے گا اور ٹرٹوڑنے پڑے گی اپنی ویر کیونکہ اس کے قیمت جتنی ہے اس میں میں ایک چھوٹا موٹا دیسٹورنٹ تو کھلی سکتا ہے بہترین طریقے سے کفر کیا ہوا ایک برگر ہے صرف دو ہزار کا دو ہزار یعنی دو ہزار روپے نہیں بلکہ دو ہزار پونڈ کا یعنی پورے ایک لاکھ چانسی ہزار روپے کا جس کا نام دیا گیا ہے گلیم برگر بریٹین کے چلسی شہر میں ستھت اس ریسٹورنٹ نے یہ خاص برگر کافی محنت کے بعد تیار کیا ہے اس برگر میں بیف کے علاوہ نیوزیلینڈ کا وینیسن کناتا کا لوبسٹر ایران کی کیسا سمیت دنیا بھر کی کئی قیمتی چیزیں ڈالی گئی ہیں کتنا ہی نہیں اس شاہی برگر کو کور کرنے کے لیے کھانے لائے سونے کی پرت لگائی گئی ہے تین ہفتے کی کڑی محنت کے بعد تیار ہوا ایک برگر ہائی کلوری والا بنایا گیا ہے ایک برگر میں قریب دو ہزار چھ سو اٹھار کلوری موجود ہے اس بیش قیمتی برگر کو بنانے والے شیف کرس لارج نے کافی محنت کے بعد اس برگر کو بنایا ہے جس کے بعد اس کی قیمت فائنل کی گئی ہے یعنی اگر یہ برگر کھانا ہے تو صرف جیب ڈھیلی کرنے سے کام نہیں چڑے گا بلکہ پورا کا پورا بینک اکاؤن ڈھیلا ہو جائے گا ہاں ایک بات ہو اس برگر کو نہ کھانے کا بہانہ اس کی ہائی کلوری ہو سکتی ہے ساتھ اور ان کے لیے جو فٹنس ہو لے کر زیادہ ویئر رہتے ہیں مررپورٹ زی میڈیا اور کیا کوئی اپنے گھر پر کھالی بیٹھ کر صرف مچھر بارنے سے کوئی کمائی کر سکتا ہے یقینا آپ کہیں گے نہیں لیکن یہ سچ ہے اب گھر بیٹھے صرف مچھر بار کر بھی کمائی کی جا سکتی یہ آخر کیسے ریپورٹ تائیوان کا ٹیوریسٹ مچھر زندہ یا مردہ پکڑو جیتو بمپر انام جی ہاں راتوں کی نید حرام کرنے والے مچھروں کو دکشریت تائیوان کے ایک شہر نے اپنا سب سے بڑا دشمن گھوشت کر دیا ہے اور اس کے ایوز میں اب انام گھوشت کر دیا ہے اعلان کیا ہے کہ مچھروں کو زندہ یا مردہ پکڑنے والوں کو ملے گا بمپر انام تائیوان کے کاؤسیوم شہر میں مچھروں کے آتنک نے یہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اتنا پریشان کیا کہ مچھروں کو پکڑنے یا مارنے پر انام گھوشت کر دیا گیا ہے شہر کے سواستویوہاگ نے سب سے زیادہ مچھروں کو مارنے یا پکڑنے پر قریب 6148 روپے بطاور انام دینے کا اعلان کیا ہے بینگو روکنے کی پرتیوکتہ کے لیے شہر کے سواستویوہاگ نے لوگوں سے زندہ یا مردہ مچھر پکڑنے کو کہا ہے انہیں یا تو سرکشی ڈھنگ سے قید کر کے رکھنا ہوگا یا پھر مرے ہوئے مچھر سمحال کر رکھنے ہوں گے جن کی گنتے کے بعد ویجیتہ کے نام کا اعلان ہوگا جیتنے والے کو cash prize جبکہ ہارنے والے کو مچھر مارنے کی دوائیں اور مچھر دانیا دی جائیں گی عمومن گھروں میں مچھر پائے جانے پر health department یا پھر municipal corporation جرمانہ لگاتا ہے لیکن یہاں کا حساب کتاب الٹا ہے اب تک تائیوان میں قریب سات ہزار لوگوں کی جان لینے والے مچھروں کے لیے یہ انوٹھا بھیان خاصا کارگت پابت ہو رہا ہے تیورا ریپورٹ زی میڈیا آپ کو ملواتے ہیں کیسے جالساز سے جس نے نہ صرف ملین ڈالرز کے جالی نوٹ چھاپے بلکہ وہ اسے قبول بھی رہا ہے اور حد تو یہ ہو گئی کہ اس نے اپنی جالسازتی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ پولیس سے ایسی ڈیل کر لی جس سے آخر کار فائدہ اسی کا ہوا آخر کیسے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں ذرا سوچیں اگر خرے خرے ڈالرز گھر میں ہی پرنٹ ہونے لگے تو کتنے عیش ہوں گے یہ کلپنا قانون کے لحاظ سے اپراد ہے لیکن ایک جالساز ایسا انسان بھی ہے جس نے بیس ڈالر کے نوٹ گھر پر ہی پرنٹ کرنے کا دھندہ شروع کر دیا اور مزی کی بات یہ ہے کہ وہ کھلے آم اس سچ کو خبول رہا ہے اور صاف کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا فرینک بڑاؤزہ نام کے اس انسان نے بتایا کہ اسے لگا کہ اپرادی بننا زیادہ اچھا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے اسے بیچار نے اسے فراڈ کے راستے پر بھکیل دیا بڑاؤزہ بتاتا ہے کہ اس نے ڈالرز چھاپنے کی جالسازی سیکھنے کے لیے امریکن گورنمنٹ سمیت دنیا بھر کے سائٹس کھنگا لی کل دو سال تک وہ اسی کام میں لگا رہا اور پھر اسے بیس ڈالر کا بل سب سے اچھا ٹارگٹ لگا کیونکہ امریکہ میں بیس ڈالر کی نوٹ کی چھپائی پولسٹر پیپر پڑھنا ہو کر کورٹن اور لینن سے بنے پیپر پڑھ ہوتی ہے بڑاؤزہ بتاتا ہے کہ اسے اس پیپر کو دھوننے میں خاصی مشکت کرنی پڑی لیکن آخر کار یہ پیپر اس کے ہاتھ لگ ہی گیا پھر اس نے جگاڑا فور کلر آف سیٹ پرنٹر اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہائی کالیٹی ایکیوپمنٹس بھی بڑاؤزہ کے مطابق ان سب چیزوں کے لیے اس نے تین لاکھ یوئس ڈالر خرچ کیے لیکن ان سے جب بیس ڈالر کے بلز چھاپے تو وہ دو سو پچاس ملین یوئس ڈالرز کی قیمت کے تھے پھر سلسلہ شروع ہوا اسے بیچنے کا ہر ہفتے ایک ملین ڈالر بیچنے سے شروع آت ہوئی اور دھیرے دھیرے کیانیڈا اور امریکہ میں یہ بیس ڈالر کے بلز پہنچ گئے اصل قصہ تو تب بنا جب امریکہ اور کیانیڈا کی سیکرٹ سرویسز نے بڑاؤزہ کی خود شروع کی کافی مشکت کے بات جب کیانیڈا پولیس کے حق تھے بڑاؤزہ چڑھا تو اس نے الگ ہی کیم کھیل دیا جو دونوں دیشوں کی ایجنسیز کو چکمہ دینے والا تھا کیانیڈا کی پولیس اسے امریکہ کو پرتیر پیت نہ کرے اس کے لیے اس نے ایک ڈیل کی اس نے اپنا پرنٹر اور سارے سامان سمیت دو سو ملین ڈالر کے چھپنے ہوئے نوٹ پولیس کو دے دیے اور خود پندرہ سو امریکی ڈالر کا ضرمانہ بھر کر بری ہو گیا جبکہ اگر وہ امریکہ جاتا تو اس ضرم کے اپراب نے اسے ساٹھ سال کی خیل کاٹنی پڑتی بڑاؤزہ نے اس طرح خود کو بچا لیا اور دو سو پچاس ملین کے بلز چھاپنے وانی مشین کے دو سو ملین پولیس کو دے دیے پھر پچاس ملین کے نوٹ کہاں گئے اس بات کا کسی کو پتا نہیں ہاں براوزہ کے مسکراہت میں ضرور کچھ راز ہے بیوری ریپورٹ زی میڈیا ترہ ترہ کی سوچ ترہ ترہ کی لوگ دنیا بھر میں اپنے کیوٹنس کے لیے مشہور کیریکٹر ہیلو کیٹی کے جنگ دن کو لے کر سیلیبریشنز کا دور جاری ہے لاؤس اینجلس میں بھی ہیلو کیٹی کے لیے پروگرام کیا گیا ہے اور دکھاتے ہیں اس سے جڑی ہوئی ایک ریپورٹ ہیلو کیٹی کی کیوٹنس ٹوکیو سے لے کر امریکہ کے لاؤس اینجلس تک چھائی ہوئی ہے کیونکہ اس مہر میں ہزاروں لاکھوں فینس ہیں لاؤس اینجلس میں بقائدہ اس کے لیے چار دن کا کنونشن بھی آج جد کیا گیا ہے جس میں ہیلو کیٹی کے پچیس ہزار فینس پہنچ رہی ہیں یہاں آنے والے وزیٹرز ہیلو کیٹی کے ساتھ فوٹو کلک کرانا چاہتے ہیں اس سے جڑے ہوئے لیکچورز سن رہی ہیں اور ہیلو کیٹی کے پرڈاکٹس خریدنے کے لیے لوگوں کا ایکس سائٹمنٹ دیکھنے لائک ہے شکاگو کے ٹیٹو آرٹسٹ ماریو ڈیزا نے یہاں خاص ہیلو کیٹی سے انسپائرد ہنڈر ڈیزائنز انک لاؤنگ فینس کے لیے لانچ کیے ہیں اور وہ ہر روز پچاس وزیٹرز کو فری ٹیٹو کا گفت دے رہی ہیں کئی فینس تو یہاں ہیلو کیٹی کے کوسٹیوم میں سجے نظر آئے ویسے ہی کیٹی اور ہیلو کیٹی کے سگنیچر ریڈ بوز کے ساتھ اتنا ہی نہیں اس ہیلو کیٹی کارنیول میں ہیلو کیٹی آئیٹمز ڈسپلئی کرنے کے لیے رکھی گئے تھے جن میں جیپان کا وہ ہیلو کیٹی کوئن پرس پی شمار تھا جسے 1975 کے دور میں بے حد پرس دی ملی تھی تمام کمپنیز اس خاص کیریکٹر سے انسپائر خاص خاص چیزیں بنا رہی ہیں جن کی خیمت بھی سیکڑو US ڈالرز میں لگائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہیلو کیٹی کے کریٹر سینیڈیوز صرف اسی کریکٹر سے جڑے ہوئے چیزوں سے سالانہ آج بلین US ڈالرز کی کمائی کرتے ہیں ایسے میں اس سپر کیوٹ ورلڈ آف ہیلو کیٹی میں ہم کیوٹیس کیٹ کو ہاپی بردی کہتے ہیں پیوٹر ریپورٹ زی میڈیا تب دیکھتے ہیں ہالیوڈ سے جڑی ہوئے کچھ تازہ ترین خبریں The Talk آف ہالیوڈ میں لیٹ فیشن ڈیزائنر ٹوم فورڈ کی موت کے بعد ان کو شد دھان جلی دینے ایک ایوینٹ آہیوچت کیا جا رہا ہے ریحانہ مائلے سائیرس اور جسٹن ٹیمبر لیگ بھی اس کارکر میں شامل ہو رہی ہیں ٹوم فورڈ کو پاپ سٹار ریحانہ نے ایمفر اوارڈ بھی دیا تھا اس ایوینٹ سے تین ملین ڈولے کی راشی اکٹھا کی گئی تھی جو ایڈز کی ریسرچ میں لگائی گئی تھی 1977 سیکس کرائی میں فنسے فلم میکر رومان پولانس کی سے پولش پروسیکیوٹرز نے انٹرویو کیا لیکن انہیں اس کے بعد روکا نہیں گیا رومان پولانس کی پر آروق ہے کہ لوس انجلس میں ایک فوٹو شوٹ کے دوران ڈرگز اور شامپین کے نشے میں انہوں نے ایک نابالک سے ناجائز سمبند بنائے تھے جس کے لیے انہیں 42 دن کی جیل بھی کارتنی پڑی تھی پچھلے سال ہی وہ جیل کی در سے امریکہ بھاگ تھے بریٹیش روک لیجنٹ فل کولنز نے الامو آرٹیفاٹس کا کلیکشن سین انٹونیو سائٹ پر دیا ہے جو شائن آف ٹیکسس لیبرٹی نام کے میوسیم میں دیا چاہے گا اس کلیکشن میں وہ لیدھر پاؤچ بھی ہے جسے ڈیوی کروکٹ نے کبھی کیا تھا ٹیکسس کا گھر کبھی ریپبلک آف میکسیکو کا حصہ تھا دی ٹوک آف آلی ون میں فلحال اتنا ہی بیر ریپورٹ سین ایڈیا چین ونٹر اولمپکس کے لیے تیاریوں میں ابھی سے جھٹ گیا ہے اور بھلے ہی ابھی اس میں آٹھ سال کا وقت باقی ہے لیکن انٹرنیشنل اولمپکس کومیٹی کے سامنے اپنے بٹ کو مضبوط کرنے چین نے ایک پروموشنل ویڈیو بھی بنایا چین کا یہ پرومو بیجنگ اور جانگ جیا کاؤ شہر کا ملا جلا پریا سے دکھاتے آپ کو موسیقی موسیقی